بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو درست دے رہے تھے کہ مسجد کے دروازے پر ایک عورت آ کر کھڑی ہو گئی جس کا دباغی توازن ٹھیک نہ تھا وہ عورت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارے سے اپنے قریب بلانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے قریب گئے اس عورت نے کہا اسے باہر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر چلے گئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں سب یہ منظر دیکھ رہے تھے اب یہ تھا کہ آقا اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں کھڑے تھے اور اس عورت کی بے تو کسی باتیں سنتے جا رہے تھے گرمی شدت سے تھی اور دوپہر کا وقت تھا کچھ دیر بعد جب وہ عورت باتیں کر کے تھک گئی تو دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی آقا اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مسجد میں آئے تو بدنے ادھر پسینے سے بھرا ہوا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں بہت بے چین تھے اس پورے معاملے کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں آگے بھڑے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس عورت کی فضل باتیں کیوں سنتے رہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ اس عورت کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عمر اس عورت کی پورے مکہ میں کوئی نہیں سنتا تو کیا میں بھی اس کی نہ سنو تو دوستو انسان میں جو پہلی خسلت پائی جاتی ہے وہ حسن اخلاق ہے حقیقت یہ ہے کہ علم اور عمل کا خلاصہ اور نچوڑ اچھے اخلاق ہے ساری تعلیم علم و فنون میں مہارت دنیا بھر کی ڈگریان کسی کے پاس موجود ہوں لیکن اس کے پاس اچھے اخلاق نہیں تو گویا کچھ نہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف احادیث میں ارشاد فرمایا مجھے محلم تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے تو ساتھ دوسری جانب آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اس لئے بھی محبوظ کیا گیا ہے بھیجا گیا ہے تاکہ اعلا اخلاق کی میں تکمیل کروں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اخلاق کی تعلیم بھی دی اور عملی نمونہ پیش کیا کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بلند کلمات سے فرمایا کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق کا نمونہ حضرت نصر رسول اللہ عنہ نے آپ کے ان بلند اخلاق کا نقشہ یوں بیان کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر کسی باندی کو بھی کوئی کام ہوتا کوئی ضرورت ہوتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب فرماتی تو آپ اس کی ضرورت کے لئے بھی حاضر ہوتے اور جہاں وہ کہتی آپ اس کے کام کو سر انجام دیتے اس خصلت کا حصول بھی ہر صاحب ایمان کو کرنا چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ انسان عبادات کی کمی کے باوجود حسن اخلاق کی بدولت بڑا انچہ ردوہ حاصل کر سکتا ہے اس لئے صلی اللہ نبی دعوت کے ایک روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی حسن اخلاق کی بدولت ان لوگوں کا مقام حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نوافل پڑھتے ہوں اور دن بھر روزہ رکھتے ہوں کتنی انچی فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آخری اور اہم نصیحت حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں انہیں یمن کے جانب بھیجتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نسائی فرمائی تھی امام مالک رضی اللہ عنہ نے موتا امام مالک میں اس سلسلے میں حضرت ماز کا یہ قول نکل کیا ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے روانہ ہونے کے لئے اپنی سواری کے رکاب میں پاؤں رکھ دیا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ماز لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا جن لوگوں کو پسند آئی ہو پلیس لائک لازمی کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو آل پر کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ